عوض بلہ امین شہتوانا جیم بسم اللہ الرحمن رحیم دلفکار علی ببر کی جانب سے ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں کچھ دنوں کے بعد علتہ حضین صاحب کا نا چاہتے ہوئے بھی تذکرہ کرنا پڑ رہا ہے ایمکیو ایم کی جو ریلی ہوئی فلسطین سے اظہاری یک جیتی کے لیے تو اس حوالے سے بعد جب بھی کراچی کی نکلے یا مہاجر کمیونیٹی کی نکلے یا ایم کیو ایم باددرباد کی نکلے تو علتہ حضین کا تذکرہ ہوئے بگر نامو کمل رہتی ہے تو اس حوالے سے میں کچھ حقائق پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے گزاری شیکر چینل کو سبسکرائب ضرور کریے کا بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں آرہ ضرور دیاں کریں کہ آپ کو کیسا لگا اسپیشلی زائد حضین صاحب جو عیدر آباد لطیفہ بات سے ہمارے ریکولر دوست ہیں ان کے کہنے پر میں نے بنائی تو اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں برے طریقے سے شو فلاپ گیا اور بلکل اس میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے جبکہ انہوں نے اتنی ساری پارٹیوں کو دعوت دیتی اس میں علتہ حضین صاحب کا کیا معاملہ راہ میں آپ کو بتاؤں گا بلکل جو ہے ایک تو فلسطین ایسا ایشو ہے اس وقت چل رہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی پاکستانی کے لیے پاکستان جیسے ملک میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا ایک یوں سمجھ لیں کہ دریہ بہرہ ہے اور آپ بھی اسی سمت میں بہرہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نہ لوگ اکھٹے کرنا نہ اس معاملے پر بات کرنا اور نہ اس حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا کوئی کمال کی بات میرے خیال میں نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایسا ایشو ہے کہ ہر بندے کا دل ہم سب کا ایسے پاکستانی ایسے مسلمان ہمارا بھی دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے یعنی کہ آپ مجھ سے کہیں تو میں بھی فلسطینی کے ساتھ ہوں ہر بندہ فلسطین کے ساتھ ہے ہماری فوج فلسطین کے ساتھ ہے ہماری عوام فلسطین کے ساتھ ہے ہماری ریاست فلسطین کے ساتھ ہے ہمارے سیاسی لوگ فلسطین کے ساتھ ہے تو اگر اس پر آپ نے کر لیا تو کوئی کمال نہیں کیا اپنے انڈویجولی اپنے طور پر آپ کرتے تو بات ہوتی جو اورنگی میں آپ کا جلسہ فلاپ شو گیا تو اس حوالے سے بھی وہی بات ہوئی تھی وہاں پر آپ نے جو اطلاعات آئی ایسی مبینہ طور پر کہ پیسے لے کر لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا امکم پاکستان کی طرف سے اور پھر اس پر جھگڑا ہوا ان لوگوں کو ایک ہزار اوپے ایک بریانی اور ایک پانی کی بوتل تیکی گئی تھی لیکن کچھ لوگوں کو پیمنٹ ملنے میں دشواری ہوئی اور یہاں پر پھر جب پیمنٹ کا بندوبست صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا تو پھر انہوں نے تمام پارٹیز کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے دعوت دی اس پر شمولیت کی کہ لوگ اکٹے ہو جائیں اور آئے ہر پارٹی کے لوگ اور جب دیکھا گیا تو مختلف دیفنٹ پارٹیز کے جھنڈے اس میں نظر آئے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ قائد کو اپنے کو ایک دفعہ کہہ دیتے اور اگر الطاف حسین صاحب اس پہ ایک دفعہ لوگوں کو نکلنے کا کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شہرہ فیصل یہاں سے لے کے ملیر تک نہیں قائد آباد تک نہیں سٹیل مل تک نہیں گلشنے حدیث شاید کراس کر جاتا اتنا بڑا مجمع ہوتا صرف ایمکیم کے کارکنوں کا اور وہ کارکن ہوتے جو بلکل پیورلی بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی پیسوں کے اور بغیر کسی کے کہنے پر آتے کیونکہ قائد پھر قائد ہوتا ہے بانی پھر بانی ہوتا ہے باپ پھر باپ ہوتا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ باپ کو گھر سے نکال دیں بولیں یہ باپ ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم گھر میں رکھیں لیکن یہ گھر اس کا بنایا ہوئے ہم اس گھر میں رہیں گے یہ نسل ہماری چلے گی یہ فلسفہ اسی کا چلے گا نسل اسی کی چلے گی ذات اسی کی چلے گی اصول اسی کے چلیں گے ساری باتیں اسی کی ہوں گی لیکن بس وہ برا ہے تو مطلب یہ اور مولے والوں سے آپ ٹینگیں بڑھائیں کہ آپ جو ہے نا بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں مولے کے اس سے سلام دعا کی اس سے سلام دعا کی مولے کے بزرگوں سے آپ سلام دعا کر رہے ہیں تو بھائی ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے کہ الطاف حسین صاحب سے آپ معافی مانگیں وہ دل کے اچھے انسان ہیں اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے ان کو چیک کیا ہے وہ دل کے اچھے انسان ہیں ماف کر دیں گے اور وہ تھوڑے سے جذباتی انسان ہیں اور جذباتی انسان کبھی دل کا برا نہیں ہوتا تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے کھول میں آجو جتنے لوگ آج اس پر فلسطین مارچ میں تھے مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور ہسی بھی آ رہی تھی دونوں چیزیں یک مشت تو میرے ساتھ کیفیت تھی کہ ایک فلسطین کا ایس آئیشو اس پر لوگ نہ نکلیں اور ہسی آ رہی تھی کہ دیکھو کتنے کم لوگ نکلیں اس سے بہت زیادہ تو ایم کی ایم کے ماضی میں ایک کارکن کے جنازے پر لوگ نکل جاتے تھے اور الطاف حسین صاحب کے اگر ہیلو ہو جاتا تو یہاں سے شاید تھٹا تک لوگ نکل جاتے اتنے سارے ایک اگر الطاف حسین صاحب کی کول آجاتی تو مطلب دیکھیں فرق تو ہے اور صرف فرق نہیں ہے بہت زیادہ فرق ہے اصل اور نقل کا فرق ہے جس طرح ایک چائنہ چیز اور امریکن یا جاپنی چیز ہوتی ہے تو اس کے جیسے پرائز میں جیسے کارکردگی میں فرق ہوتا ہے اسی طرح فرق ہے آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک آئی فون اور ایک چائنہ کا فون لے لیں اور آپ دونوں کو کمپیر کریں اور یہ کی ڈبے میں پیک کر دیں آئی فون والے میں تو وہ آئی فون نہیں بن سکتا تو اسی طرح ایم کی ایم الطاف حسین کے بغیر ایم کی ایم نہیں بن سکتی نہیں چل سکتی کوئی اور برینڈ لیں کوئی اور نام استعمال کر لیں آپ کیوں موبائل نام رکھ لیں تو بھی چل جائے گا آپ کچھ بھی رکھ لیں لیکن کم از کم وہ نام نہ استعمال کریں اس کی وجہ سے آپ پہ برے اثرات پڑتے کیونکہ آپ لوگوں کے جذبات کو چھیڑتے ہو لوگوں کی ایک وابستگی ان سے رہی ہے اور آج بھی ہے لوگوں کا ایک روحانی قسم کا تعلق الطاف حسین صاحب سے جڑاوا ہے جو شاید بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا لیکن آج بھی ڈسکنیکٹ ہنٹنگ ختم ہو رہی ہے آپ تھوڑی تھوڑی اور آج بھی لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کی باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بات فیکٹ ہے اور بہت ساری چیزیں نہیں شاید میں کے پارا اور اگر کبھی موقع ملا تو شاید کہوں گا تو آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ دعاوں کی خاص طور پر اپیل ہے کہ میرے حق میں دعایں کریں کچھ پوزیشن ایسی ہے خیر برحال تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ اگر الطاف حسین صاحب ہوتے تو کیا میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجمع کراچی کراس کر جاتا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے آپ کو جو بھی رائے ہو ضرور دیجئے گا مجھے دیں اجازت فیلال اللہ حافظ